پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں عصد علیہ خان ہوں دو چیزیں آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایک تو ظاہر ہے وہ معاملہ جس پر آج عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی ہے کہ اسلام آباد بند ہونے جا رہا ہے اور وہ تمام تر دعوے جو ماضی میں کیے جاتے رہے ہیں پی ٹی کے جانب سے اس مرتبہ لبو لہجہ اور تیاریاں اس سے کچھ بڑھ کر لگ رہی ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ کسی حتمی منصوبہ بندی کی طرف بڑھ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف اور واقعی وہ اپنی اس تحریک کا کوئی نتیجہ آپ چاہتے ہیں اور تیاری بھی اسی سوچ کے تحت ہو رہی ہے ایک تو ظاہر ہے پروگرام میں ہم یہ چیز ڈسکس کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ آج ایمکیم کی رابطہ کمیٹی ایمکیم لینڈن کی رابطہ کمیٹی پاکستان نے ایک کراچی میں پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ایمکیم ایک ہے ایک تھی ایک رہے گی کچھ نئے چہرے آج سامنے آئے اور پریس کانفرنس کی ڈاکٹر حسن زفر صاحب نے جو کہ پیشے کے اعتبار سے ایک پروفیسر ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ غدداری کی گئی ہے علطاف حسین صاحب کے ساتھ اور فاروق ستار اور ان کے ساتھ کیوں نے غدداری کی ہے لیکن اس سے پہلے ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور پاکستان سرزمین پارٹی کے رہنما ہمارے ہی شوز میں بارہہا یہ کہہ چکے ہیں کہ جناب یہ سب نورہ کشتی ہو رہی ہے فاروق ستار بھی ایک ہیں یہ جو نیا فیکشن ایک طرح سے سامنے آیا ہے یہ بھی ایک ہے لندن بھی ایک ہے یہ سب چیزیں ایک ہی ہیں یہ نورہ کشتی ہو رہی ہے اور یہ ابھی تک دھوکے میں رکھا گیا ہے تو اس نئی پریس کانفرنس یا نئی رابطہ کمیٹی اور نئے لبو لہجو اور نئے جو دعوے آج کیا گئے ہیں اس کے سامنے آنے کے بعد بھی کیا پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان زمین پارٹی کا وہی موقف ہے ایمکیم پاکستان اس پر اپنا موقف دینے سے ابھی گریز کر رہی ہے ہو سکتا ہے بعد میں ان کا موقف سامنے آئے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں آج یہ پروگرام میں ہم رکھیں گے جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں تعریف میں کروات ہوں ایجاز چودی صاحب تشریح مکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آپ کا تعلق ہے بہت شکریہ شکریہ صاحب آپ کا آصف حسنین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان زمین پارٹی کے ساتھ آپ کا تعلق ہے آصف حسنین صاحب پروگرام میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں جان اچھک جی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم نون کے رہنماء ہیں اسلامباد سے ہمارے ساتھ ہیں اچھک جی صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے ہی سینئر رہنماء لطیف خوصہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں خوصہ صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا شکریہ میں سب سے پہلے آصف حسنین صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اب آپ کیا کہتے ہیں اب تو وہ جو آپ تاثر دیتے رہے ہیں اور آپ نے تو کیٹیگوری کے لیے کہا بھی کہ فاروق ستار صاحب نے جو پریس کانفرنس کی وہ لندن کے ساتھ مشاورت کے ساتھ کی اور یہ سب ایک پلان کا حصہ ہے آج تک آپ یہ کہتے رہے ہیں اب یہ جو آج ایک نیا ایک طرح سے فیکشن سا سامنے آیا ہے یا رابطہ کمیٹیو سوچ چلیں کہہ لیجئے امکیم لندن کی انہوں نے جو باتیں کی ہیں تو اب آپ مانتے ہیں کہ جناب نہیں واقعی یہ دو الگ الگ فیکشنز ہیں الگ الگ حصے ہیں امکیم کے یہ ایک ہی نہیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی پہلی چیز تو یہ ہے کہ آج اگر آپ نے اس پریس کانفرنس کو دیکھا ہو جو ہوئی ہے اس میں جو پینفلیکس لگا تھا اس پینفلیکس میں تھوڑا سا ساؤنڈ کو یہ واپس آ رہا ہے ایکو آ رہا ہے تھوڑا اس کو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں جو پینفلیکس لگا تھا جے جے پینفلیکس جو لگا تھا اس پینفلیکس میں متحدہ قومی مومن پاکستان لکھا تھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ متحدہ قومی مومن پاکستان ایکوار پاکستان وہ ہے جنہوں نے لنڈن سے اناؤنس کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو کنوینیر اس میں ہیں الیکشن کمیشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن میں جو پیپر ہیں سمیٹ اس میں کنوینئر ندیم نسرت ہیں جو بارہا یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ ہم نے اتھارٹی دیتی فاروق ستار کو دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں کنوینئر ندیم نسرت بنے تھے اور الیکشن کمیشن میں جمع ہوئے تھے پیپر اب اس اتھارٹی کے بعد اگر وہ کل اس اتھارٹی کو تبدیل کرتے ہیں اور کسی اور کو جس کو انہوں نے اناؤنس کیا ہے اس کو وہ اتھارٹی دیتی جاتی ہے تو الٹیمیٹلی یہ پوزیشن کہاں کھڑی ہوگی متحدہ کومیمنٹ پاکستان فاروق ستار بھائی کی میں پھر یہ کہوں گا کہ دیکھیں آج بھی یہ بہت بڑا کنفیوجن نہیں ہے یہ آپ کنفیوجن کریئٹ کر رہے ہیں کراچی کے لوگوں کو ان لوگوں کو جو اینکیوم کا ووٹر ہے اس کے لیے یہ کنفیوجن آپ کیوں کریئٹ کر رہے ہیں آپ سے کیا مراد ہے عاصف صاحب کون کریئٹ کر رہا ہے یہ کنفیوجن متحدہ کومیمنٹ پاکستان فاروق ستار بھائی کی جانب سے جو کریئٹ کی جا رہی ہے وہ واضح ہے کہ جو بھی مینڈٹ ہے جو ووٹ ہے جو دیا وہ ہلتہ حسین کے نام پہ پڑا آپ اگر یہ چاہیں گے کہ ان لوگوں کو آج میں نے پریس کلپ میں جو آپ پریس کانفرنس دیکھی ہے اس میں میں نے بہت سے ان لوکل گورنمنٹ کے چیئرمنٹ کے بھی چیئرے دیکھیں جو ابھی نیولی الیکٹ ہو کر آئے وہ لوگ بھی وہاں پر موجود تھے تو پھر وہ سارے باتیں جو فاروق ستار بھائی کہہ رہے تھے کہ ایم پی اے ایم این ایز لوکل گورنمنٹ لوکل بارڈی کے تمام نمائنکان ہمارے ساتھ کڑے ہیں تو اب تو آہستہ آہستہ چیزیں ڈسکلوز ہو رہی ہیں تو پھر وہ اس مینڈٹ کے ساتھ اس بیگیج کے ساتھ کیوں کھڑے ہونا چاہتے ہیں کیا ان کو اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے صحیح ہے میں اب یہ جو آپ نے ایک نکتہ اٹھایا ہے نا لطیف کورسہ صاحب چونکہ وکیل بھی ہیں قانونی نکات کو بھی جانتے ہیں کورسہ صاحب آپ کے خیال میں اب قانونی حیثیت یا ایک لیگل پوزیشن جو ہے وہ تو اسی کی ہے جو پاکستان میں جو فاروق ستار صاحب کے نام سے ایم کیم ریجسٹر ہے اس کے علاوہ جو چیزیں سامنے آ جاتی ہیں اگر تو اس کی تو کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے جیسے آج کوئی رابطہ کمیٹی سامنے آ گئی انہوں نے پریس کانفرنس کر دی تو قانونی طور پر تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی جی آپ درست فرما رہے ہیں ظاہر ہے کہ جو ریجسٹر پارٹی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ وہی جماعت ہے جو ریکنائز ہوگی پاکستان میں اور اسی جماعت کی نمائندگی کے ساتھ جو بھی یہاں چاہے وہ ڈسٹرک گارمنٹ کے نمائندگان ہو یا وہ پروینشل اسیمبلیوں میں ہو یا وہ نیشنل اسیمبلیوں میں ہو یا سینٹ میں ہو تو وہ اسی جو فاروق ستار صاحب کی ریجسٹر پارٹی ہے اسی ہی کے موتصور ہوں گے اور جو اس سے ماورہ یا اس سے نکلنا چاہیں گے یا اس سے اپنے آپ کو علاہدہ کریں گے یا جدہ کریں گے تو ان کو وہ سیٹ چھوڑنا پڑے گی اور پھر وہ یقینی بات ہے کہ الیکشن کمیشن اسے جو ہے سیٹ کو خالی متصور کرتے ہوئے وہ شیدیول الیکشن کا دوبارہ دیں گے تو باہر کے کانونی پوزیشن تو یہی ہے اگر انہوں نے کوئی چار جماعتیں اب مکم کی بن گئی ہیں تو یہ ان کو دیکھنا چاہیے یہ ایک مکم لنڈن کی ہے جو ریجسٹر نہیں ہے دوسری جو ہے مکم پاکستان ہے جو ریجسٹر ہے ماروک ستار صاحب کی تیسری جو ہے پاکستان زمین ہے جو بقول ان کے ریجسٹر کروا رہے ہیں اور چوتھی وہ ہے جو پاکستان مکم حقیقی ہے پتہ نہیں اس کا وجود ہے یا نہیں ہے آفاک شاہ صاحب کی جو ہے آفاک کی یہ ہے اب یہ چار جماعتوں میں جو مکم بٹھ دی ہے تو اس کا تو اللہ ہی جانتا ہے کیا آجا اب مجھے خوصے صاحب ایک اور چیز بتائی گا کہ یہ مکم لنڈن کی جو رابطہ کمیٹی آج سامنے آئی جنہوں نے علل لینان کہا کہ وہی مکم ہے وہی بانی ہیں وہی قائد ہیں اور اس کے علاوہ کوئی مکم نہیں ہے کیا ان کی اس پریس کونفرس اور ان کی ان باتوں سے ہم یہ تصور کریں کہ 22 اگست کو جو تقریر کی گئی یا مکم لنڈن جن نظریات کی اس وقت تک ہامی ہے آج تک بھی کیا یہ سب ان نظریات کے ساتھ کھڑے ہیں اور اگر کھڑے ہیں اور اگر ہم یہ تصور کر لیں تو پھر وہ جو 22 اگست کو جو چارجز لگے ہیں اس تقریر پر کیا وہ ان سب پر بھی لگ سکتے ہیں قانونی طور پر دیکھیں بالکل ایسی کوئی جماعت پاکستان میں نہ کام کر سکتی ہے نہ ریجسٹر ہو سکتی ہے جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہو یا پاکستان کے وجود کے خلاف ہو یا پاکستان مرداباد کا نعرہ لگائے یا پاکستان کے جو ہے قائم کے خلاف ہو اس لیے یہ تو تصورات سے ہی باہر ہے کہ کوئی ایسی جماعت جس کا سربراہ یہ کرے اور جس کی اطاعات جو ہے اس کرتے ہوئے کوئی بھی اس کو تسلیم کرے کیونکہ ابھی بھی جو نیٹرس ٹویک چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ میں ہندوستانی تھا میں ہندوستانی ہوں میں ہندوستانی رہوں گا تو پھر لا محالہ اگر اس طرح آپ نظریے کے ساتھ تو جماعت پاکستان میں نہیں بنا سکتے ہیں آپ بھی غالباً کراچی پہنچ گے ہیں اور کراچی میں ریلی بھی ہے اس حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا لیکن اس موضوع پر میں پہلے اعجاز سعودی صاحب کا بھی موقع پہلے اعجاز سعودی صاحب کیسے ہو گیا پھر کیسے پریس کانفرنس کرنے دی گئی اور کر کے وہ چلے بھی گئے قانونی طور پر کیا اعجازت دی جا سکتی ہے ایک ایسی جماعت کے ساتھ کھڑے ہونے کی اور ان کا حامی ہونے کی بھی جو پاکستان مخالف ہے بہت شکریہ اعتشان پہلی بات تو یہ ہے کہ خوزہ صاحب نے اس کا ایک جو لیگل پہلو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے میں اسے ایک اور پہلو سے آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں یعنی بائیس اگس کی الطاف حسین کی حرضہ سرائی کے بعد پاکستان کے اندر ایک تو سندھ اسیمبلی نے وہ قرارداد ریزولوشن کیا جو یہ کہتا ہے کہ اس کے اوپر آرٹیکل سکس لگنا چاہیے میں ہمیشہ سے اس دن سے یہ کہہ رہا ہوں نہ صرف اس کے اوپر آرٹیکل سکس لگنا چاہیے بس کہ آرٹیکل سیونٹین ٹو جو حکومت ریفرنس لے کر جائے سپریم کورڈ میں پتا چلے کہ ان میں کون سے پاکستانی ہے اور کون سے ہندوستانی ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این کی حکومت نے اپنی ذمہ داریوں سے مجرمانہ غفلت کی ہے پی ایم ایل این کی حکومت نے یس طبی یہ ظاہر ہے ریاست کرتی ہے آرٹیکل سکس کا اطلاق ریاست کرتی ہے سیونٹین ٹو کے ریفرنس تیار کر کے سپریم اگر آج یہ ہوا ہوتا اور سند اسمبلی کی بات کو انہوں نے سمجھا ہوتا تو آج یہ کنفین آپ کو پونے دو ماہ کے بعد بلکل نظر نہ آتا اور یہ جو ڈاکٹر حسن زفر صاحب ہیں ان کے خیالات سے کون واقف نہیں ہے پاکستان کے نظریہ خلاف ہیں پاکستان کے خلاف ہیں ہمیشہ سے خطاب اور ان کے تقاریر جو آپ دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا بڑے سنگین چارجز بھی رہے ہیں ان پر مادر اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کہیں بہت بڑا سکم رہ گیا ہے اس لیے واضح طور پہ آج بھی میں یہی مطالبہ کرتا ہوں کہ الطاف حسین کی اوپر آرٹیکل سکس لگایا جائے انہوں نے اتنا ظلم کی ہے موجودہ ہماری حکومت نے کہ سکارٹلینڈ یارڈ کو یہ بات کہنا پڑی ہے کہ جس سپورٹ کی یہاں سے ضرورت تھی پاکستان سے وہ انہیں مجسر نہیں آسکی اور منی لانڈرنگ کا سارا کیس بھی گول مول کر دیا گیا ہے کون نہیں جانتا دیکھیں میں ایک بات مجھے کہنا نائن زیرو سے یہ کہتے ہیں نائن زیرو کے ساتھ ہے بھئی نائن زیرو سے اصلوں کے امبار اور یہ کنٹینروں کے کنٹینر دستیاب ہو رہے ہیں یہ بات پور ہمیں جانے نہ جانے گلی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں لیکن کسی حکومتی دارے نے یہ کس کو پتا تھا لیکن کسی حکومتی دارے نے یہ ٹاک آف دا ٹاؤن ہے پچھلے دس پندرہ سال سے کہ جی گھٹروں کے اندر ٹرنک سیور کے اندر اسلہ ہی اسلہ ہے کبرستانوں کے اندر تو اس لئے میں سمجھتا ہوں یہ سارے کریمنل ہیں باری باری ان کا اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجرمانہ غفلت بڑھتی ہے اور شاید میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ دانستہ طور پر بڑھتی ہے یا بس حکومت اپنے مسائل میں دانستہ کیا ہے چلے اگر ایسا ہے تو پھر میں اس پر اسپانڈ کریں گے کہ کیا حکومت نے دانستہ طور پر ایسا کیا ہے تو کیوں کیا ہے کیا مقاصد حاصل کرنا مقصود ہے حکومت کو ایک مختصر بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جان عجیزی صاحب ابھی اجاز چودی صاحب کہہ رہے تھے کہ دانستہ طور پر مجرمانہ غفلت بڑھتی ہے حکومت نے آرٹیکل سیکس اپلائے ہونا چاہیے تھا مقدمہ چلنا چاہیے تھا اور یہ جو آج ہم ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ نکل کر پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور پریس کانفرنس اس شخص کی حمایت میں کر رہے ہیں جس نے پاکستان مخالف نعرے نصف اس دن لگائے باعث تاریخ کو بلکہ اس کے بعد بھی ویڈیوز مسلسل سامنے آ رہی ہیں جس میں ہندوستانی ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اور بہت ساری چیزیں جس کا شاید ہم یہاں پر تذکرہ بھی نہیں کر سکتے لائف شو میں تو کیا حکومت نے کیوں اس سے درگزر کیا یا اس کو کیوں لائٹ لیا ہے اور پھر منی لڑنے کے معاملے میں بھی اجاز صورتی صاحب نے کہا کہ سکوٹلینڈ یارڈ کو سپورٹ فرام نہیں کیا آپ نے صد اللہ خان شکریہ آپ کا جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج سندھ گورنمنٹ کو موف کرنا چاہیے تھا اور ان لوگوں کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے تھی جن لوگوں نے یہ پریس کانفرنس کی ہے یہ بلکل ناقابل قبول ہے کہ ایک شخص جو ڈیکلیرڈ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف ہے اور پاکستان کے خلاف ان کا ریکارڈ ہے تو ان لوگوں کو سپورٹ کرنا میرے خیال میں ہر آوالے سے غیر قانونی ہے تو سندھ گورنمنٹ کو انہیں اس کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی اور ان لوگوں کو آرس کیا جانا چاہیے تھا اس میں کوئی دور آنی ہو سکتی رہی یہ کہ آرٹیکل سکس کی جہاں تک بات ہے سندھ گورنمنٹ اسیمبلی نے ایک ریزولوشن پاس کی امکیم نے ڈیمانڈ کیا ہونا یہ چاہیے تھا کہ پیپلز پارٹی موور بن تھی اور وہ موف کرتی جو سپورٹ فیڈل گورنمنٹ کو ان کو درکار ہے ہم دینے کے لیے اس وقت بھی تیار تھے آج بھی تیار ہے کیونکہ اب انہیں معلوم ہے کہ ماضی میں امکیمہ پیپلز پارٹی کا اتحاد رہا ہے تو آج جب ان کو یہ کہا گیا کہ آٹھارویں ترمیم کے بعد جب ہی کہتے ہیں کہ ہمارے رائٹس ہیں ہم کیپٹن ہیں ہم سبے کے معاملات کو نمٹانا چاہتے ہیں تو ان کو یہ بھی کرنا چاہیے تھا رہی ہے کہ آل لیڈی ان کے خلاف کہیں درجل سے زیادہ مقدمات مختلف کوٹس میں آل لیڈی ہیں لیکن یہ بڑا اہم معاملہ ہے اس کا تعلق امن و آمہ کے ساتھ بھی ہے اس کا تعلق لائن آرڈر کراچی میں اس کے ساتھ اور پورا ملک کے ساتھ بھی ہے اور چونکہ ظاہر ہے روح کے الزامات لگتے رہے ہیں تو اس میں تو وزیر داخلہ بھی حرکت میں آسکتے تھے وہ خود انیشیٹیو لے سکتے تھے اگر سندھ حکومت میں نہیں کیا بھی تو جب بلکل وزیر داخلہ حرکت میں آئے ہیں ماضی میں بھی آئے ہیں اب بھی آئیں گے اگر سندھ گورنمنٹ کہتی ہے جو رینجلز ہیں وہ سندھ گورنمنٹ کے کہنے پہ وہاں پہ آل لیڈی ہیں جو کاروائی ہو رہی ہے ان کے کیپٹن جو ہے سندھ کے وزیراعالہ ہیں تو اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ مور نہیں بننا چاہتے اور فیڈل گورنمنٹ مور بنے تو اس میں ہمیں کیا پرابلم ہو سکتی ہے لیکن یہ فیکٹ ہے کہ ایک ایسے شخص کے حمایت میں پریس کانفرنس کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا سندھ گورنمنٹ نے اپنی ذمہ داری اس حوالے سے آدھا نہیں کی ہے یہ اہم بات یہ کہ جہاں تک پونٹ سکورنگ کا تعلق ہے دیکھئے اون بینے جان کا ایک ریسنٹی آرٹیکل آیا تھا انہوں نے کہا کہ آلطاف حسین کے مقدمے کا فیصلہ سیاسی بنیادوں پہ ہوگا نہ کہ لیگل گراؤنڈ پہ اس کا اشارہ یہ تھا کہ بریٹش اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے کڑی ہے اور وہ ان کو سپورٹ کرتی رہے گی ثبوت ہم نے دیئے ہیں خود امران خان بھی لندن گئے ہیں ان کے پاس بھی بقولے ان کے کہیں درجن ثبوت تھے وہ بھی انہوں نے سبمٹ کیے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ ثبوت کی کوئی کمی ہے یا ہمارے تعاون کی کوئی کمی ہے ہم نے بہرحال بریٹش گورنمنٹ سے کیا ہے لیکن یہ ان کے کورٹس ہیں ایک حد تک ان پر ہم سنداز ہوتے ہیں ان کا یہ فیصلہ مجھے بھی سیاسی لگتا ہے نہ کہ لیگل اور جب انہوں نے خود کہا لیکن ایک چیز تھا ہے کہ ہر حد تک ہمیں جانا چاہیے یہ ڈیکلیرڈ ان کے لنکس ہیں را کے ساتھ یہ انیکسپٹیبل ہے سیئے لطیف خوصہ صاحب اب یہ معاملہ اٹھا کر ڈال دیا گیا ہے آپ کی حکومت پر سندھ حکومت پر پیپس پارٹی کی حکومت پر پہلے تو سر مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے حال میں یہ پریس کانفرنس ہونے دی جانی چاہیے تھی یا نہیں دیکھیں تھوڑا سا میں تصحیح کر دوں کانون اور آئین کی چونکہ جہاں عطب وی صاحب شاید وکیل نہیں ہے دیکھیں یہ جو آئیٹ ریزن کا یہ صرف وفاقی حکومت ہی کر سکتی ہے اور اس کے علاوہ کوئی صوبہ ہی حکومت نہیں کر سکتی خاتھارمی ترمیم ہو یا نہ ہو اس لیے یہ وفاق کا مسالہ رہے اور وفاقی کو کرنا مقصود تھا جب صوبہ ہی اسیمبلی جس میں وزیر اعلی بیڈر آف ڈی ہاؤس ہوتا ہے جب انہوں نے متفقہ طور پر سندھ کی حکومت میں قرار دات بھیج دی وفاق کو تو پھر وفاق میں کرنا تھا باہر کے میں بلیم گیم میں نہیں پڑھنا چاہتا میں صرف تصحیح کرنا مقصود تھا آئینی اور کانونی اپوزیشن کی باقی آپ نے جو سوال کیا کہ پریس کانفرنس کرنے دینا چاہیے تھی یا نہیں دینا چاہیے تھی دیکھیں پریس کانفرنس تو کوئی بھی کر سکتے ہیں سوال یہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ ان کی کوئی لیگل ایسیت تو اس پارٹی کی نہیں ہے کیونکہ وہ ریجسٹرٹ نہیں ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو اگر دو آپس کے دھڑے نکل بن گئے ہیں اور وہ دھڑے ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں تو یہ اگر اس سے کوئی چیز موترشے ہوتی ہے جو کانون کے معورہ ہوتی تو یقینا سندھ کی پولیس اور سندھ کی حکومت اس طرح کرے گی اور میں جو کہ کراچی ہی میں ہوں ہو سکتا ہے یہ بات انڈری ڈسکیشن آئے اگر اس پریس کانفرنس میں جو میں نے ابھی پوری سنی نہیں ہے میں نے صرف ایک جلک دیکھی تھی اس کی کہ ایم کیو ایم لندن کی جو ہے انہوں نے اپنا کر کے انہوں نے فاروق ستار وغیرہ کو نکال کے تو کوئی سبسٹیٹیوٹڈ اگزیکٹیو کمیٹی بنائی ہے لیکن اس سے تو خالی آپ جرائم کا ارتکاب نہیں مترشیہ ہوتا اگر ہاں یہاں بھی کوئی نعرہ لگاتے پاکستان کے خلاف یا کوئی ایسی بات کہتے جو پاکستان کے آئین اور قانون کے معورہ سے کسی کو آپ روک نہیں سکتے یہ ان کا بنیادی حق ہے اس پر تو کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوئی سیئے بلکل ٹھیک ہے اب آزیف عزین صاحب آپ چونکہ ایک لمبے عرصے تک ایم کیو ایم کے ساتھ رہے ہیں اور ایم کیو ایم کا حصہ رہے ہیں ایم کیو ایم کے اندر کی چیزیں جانتے ہیں آج ہم نے دیکھا جب یہ پریس کانفرنس ہو رہی تھی تو کچھ لوگ وہ اس وقت بڑی تعداد زیادہ تعداد کس کے ساتھ ہے آج جو گروپ سامنے آیا ہے اس کے ساتھ ہے یعنی ایم کیو ایم لندن کے ساتھ ہے یا فاروق ستار صاحب کے ساتھ ہے عزداللہ بڑی مدہ کا خیز بات ہے میں ابھی جو گفتگو سن رہا تھا کہ پریس کانفرنس سے آپ کسی کو نہیں روک سکتے بلکل صحیح بات ہے لیکن کسی کو وہ لوگ جو کہ پاکستان پاکستان مرداباد کا نعرہ لگائیں معافی مانگیں دوسرے دن پھر امریکہ میں خطاب کریں پھر پاکستان مرداباد کہیں تیسے دن ساؤت افریقہ میں خطاب کریں پاکستان مرداباد کہیں آج بھی جو کلی پاری ہے ایک تو یہ ہماری پالیسی کے خلاف ہے دوسرا یہ کہ پاکستان مخالف کہہ دیں کیونکہ ہمیں یہ گوارہ بھی نہیں ہے کہ ہم یہ لفظ دھرائیں جو وہاں سے دھرائے گیا تو آپ پاکستان مخالف نعرہ کہہ دیں کیونکہ یہ پاکستانیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ لفظ سن کے میرا خیال ہے نہیں میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ پاکستانیوں کو اس لیے سمجھ آ رہی ہے کہ اب ہماری حکومتیں اگر پردہ پوشی کر رہی ہیں اگر ہماری حکومتیں چاہ رہی ہیں کہ یہ سارا ڈراما چلتا رہے تو پھر مجھے اور آپ کو ایکسپوس کرنا پڑے گا یہ جو آج پریس کانفرنس ہوئی تھی اتداللہ یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے پولیٹیکل اور اس جماعت کی ہوئی ہے جس نے پاکستان مخالف نعرے لگائیں درست تو آج آپ نے جو پریس کانفرنس کرنے دیئے جنہوں نے اپنا اسٹیکچر یہاں پہ ناؤنس کیا ہے پھر صبح حکومت نے صبح حکومت نے جس طریقے سے چشم پوچی کی اور پھر چشم پوچی نہیں سپورٹ کہوں گا میں اس کو کہ کھلے آم جو ہے وہ پریس کانفرنس ہونے دی تو مجھے بتائیں کہ جب آج منی لونڈنگ کیس آ سامنے آتا ہے اور اس میں یہ کہا جاتا ہے اس کیس میں کہ اسی طریقے سے جس طرح فیڈرل گورنمنٹ نے اسے پراپر طریقے سے پرسو نہیں کیا وہ ایویڈنس نہیں دیئے اسی طریقے سے آج دیں کہ یہ سب ایک پیج پر ہیں ہم یہی تو بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ سب ایک پیج پر ہیں آج ایک چیز اور بتاتے ہیں آسف صاحب انٹرنیشنلی جو ہے کانسپرنسی ہو رہی ہے انٹرنیشنلی کانسپرنسی ہو رہی ہے یہ انٹرنیشنل کانسپرنسی ہے ٹھیک انیکسز بنا ہوا ہے وہاں پر وہاں پر سبائی سطح پر جو ہماری حکومتیں ہیں وہاں پہ ویجو وفا کی حکومتیں وہ ساری بھی تو اس کی سپورٹ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی انٹرنیشنل سکرپ کے تحت یہ جو الگ الگ حصے بنایا جا رہے ہیں یہ کسی کانسپرنسی کے تحت اور کوئی انٹرنیشنل سکرپ کے تحت کیا جا رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ بات میں تھوڑی کہہ رہا ہوں یہ تو پریکٹیکلی چیزیں پاکستانی قوم دیکھ رہی ہیں کہ آپ ان لوگوں کو جو پاکستانی مخالف نعرے لگا رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں آج کے دن تک کر رہے ہیں ان کو آج آپ نے پریس کانفرنس کرنے دے رہے ہیں ان کو پولٹیکل ایکٹیویٹیز کرنے دے رہے ہیں ان کا اسٹریکچر ریناؤنس کرنے دے رہے ہیں کون ہے یہ جو سب کچھ کرنے دے رہے ہیں اسی کی تو تلاش ہے آپ کیسے اس ساری چیزوں دے ڈینائی کر سکتے ہیں صبحی حکومت فیڈرل گورنمنٹ کیسے ڈینائی کر سکتی ہے کہ جی سب کچھ ہو گیا ہم کسی کو روگ نہیں سکتے تھے پر ان کو کیسے کر سکتے ہیں اس کا مقصد کہیں نہ کہیں تو پڑھتا پوچھی ہے اسی کو جاننے کی ضرورت ہے صحیح ہے چلے ایک مختصر بریک میں لے لیتا ہوں پروگرام کے بعد واپس آتے ہیں تو ذرا ہم بات کریں گے کہ پاکستان تاریخ انصاف تیس تاریخ کو کیا کرنے جارہی ہے تیس سے شاید تاریخ دو نومبر ہو رہی ہے لیکن چلیں دو نومبر کو کس طرح سے شہر بند کریں گے کیا حکمت املی ہوگی دکوانے بند کروائیں گے شہر کو سیل کر دیں گے پرائم نیسٹر ہاؤس کو بلوگ کر دیں گے کیا سرکاری دفاتر کا گھراؤ کریں گے حکمت املی کیا اختیار کرنے والے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو کل ریلی ہونے جا رہی ہے کراچی میں اس کا مقصد کیا ہے کیا حاصل کرنا چاہتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس سے لطیف خوصی صاحب سے پوچھیں گے ایک مختصر بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد پھر خوش رامدی کہتے ہیں آپ کو اجاز حضی صاحب ایک چیز میں صرف آپ سے بس جو پیشل گفتو کو چل رہی ہے اس سے جانا چاہوں گا پھر میں آہم آگے بڑھیں گے کہ تیس طریق کو یا دو نومبر کو کیا ہونے جا رہا ہے پیپلز پارٹی بھی الگ سے اب سڑکوں پر آنے کا فیصلہ کر رہی ہے مجھے سر یہ بتائیے کہ یہ جو آصف حسنین صاحب کہہ رہے ہیں اور یہ ایک ایسا شخص کہہ رہا ہے جو ایمکیم کے ساتھ ایک سالہہ سال دہائیوں تک وابستہ رہا ہے کہ یہ انٹرنیشنل کانسپیریسی ہے ظاہر ہے وہ چیزوں کو جانتے ہیں کوئی عام شخص کوئی ورکر کہہ رہا ہوتا تو میں کہتا کہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں شاید بہت ساری چیزوں کو تو ہی کہہ رہے ہیں آپ کو کہہ لگ رہا ہے کہ یہ انٹرنیشنل کانسپیریسی ہے جس کے تحت کوئی سکرپٹ لکھا گیا ہے اور دھول جھونکی جا رہی ہے اگر یہ صحیح کہہ رہے ہیں تو پھر دھول جھونکی جا رہی ہے اداروں کے اور حکومت کی آنکھوں میں اصل میں آپ یوں اسے دیکھیں یہ تو نہیں مجھے معلوم کہ انٹرنیشنل کانسپیریسی کس حد تک یہ ہے کچھ اس کے شواہد نظر آتے ہیں غلط وہ نہیں کہہ رہے ہیں البتہ نیشنل کانسپیریسی تو بالکل ہے میں آج سے چند روز پہلے ہفتہ دس دن بلاول صاحب نے ایک انکل کے حوالے سے بات کی تھی ایک انکل فضل الرحمان ایک انکل نواز ایک انکل طاف وہ کوئی بھی ان میں سب پاک اور پارسا ہیں اور فضل الرحمان صاحب وہ ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ جو کچھ بھارت کشمیر میں کر رہا ہے ہماری فوج فاتہ میں کر رہی ہے ٹھیک ہے الطاف حسین صاحب نے جو کہا مولانا فضل الرحمان مدازل اللہ علی نے ٹھیک ہے جو کچھ اچکزئی صاحب نے کہا وہ بھی آپ کے علم میں کابل میں جو انہوں نے تقریر فرمائی جو کچھ الطاف حسین نے کہا وہ میں الفاظ میں بھی ذکر نہیں کر سکتا چنانچہ مجھے یہ لگتا ہے ایک نیکسز ہے ان کے درمیان اور یہ کسی صورت میں بھی اس وقت پاکستانیت ان کے پیش نظر نہیں ہے ان کے پیش نظر وہ ڈوبتا ہوا لیکن یہی بلاول یہ کہہ رہے ہیں نا کہ مہدی کے یار کو ایک دھکا اور دو وہ تو بڑے سنگین حضامات بھی اسی حکومت پر آئے کرتے ہیں نہیں انہوں نے کہا کہ وہ شاید کسی اور کو کہہ رہے تھے وضاعت انہوں نے نہیں فرمائی البتہ یعنی چور اسے ہی کہہ رہے تھے اس کے اوبارے میں انہوں نے انکار نہیں کیا آپ فرما رہے ہیں کہ ہم یہ اصل میں دیکھئے تحریک انصاف کا مسئلہ نہیں ہے اب یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے لوگ پاکستان کے اوورویلمنگ مجورٹی یہ سمجھ چکی ہے کہ پینامہ میں ایک ڈکیتی ہوئی اور چور بھی بالکل پکڑا گیا ہے ٹھیک آج سارا دن یہ فکرہ چلتا رہا پورے میڈیا کے اوپر کہ اگر آپ چوری نہیں کی تو تلاشی دے دیں ٹھیک حالانکہ میں اس سے پہلے یہ کہا کرتا تھا کہ ہمارے وزیراعظم یہ کہہ چکے ہیں کہ میرا دامند صاف ہے میں اپنے آپ کو اتصاب کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں لیکن ساڑھے چھے ماہ گزرنے کے بعد اگر کوئی ملک کے اندر نظام وضع نہ ہو سکے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں دینا چاہتے ہیں چنانچہ پوری قوم اس کے لیے اٹھے گی اور اصد بھائی میں آپ کو بتا ہوں یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے یہ غریب کا مسئلہ ہے یہ قوم اٹھے گی کرے گی یہ مزدور کا مسئلہ ہے یہ کیا کرے گی اسلام آباد میں جا کے کون اسلام آباد میں جا کے اتجاج کرے گی جمع ہو جائے گی شہر کو بند کیا جائے گا دیکھیں نا میں آپ سے ارز کرتا ہوں سو دو سو لوگ ایک جگہ چلے جائیں چھوٹی سی گلی میں تو بند ہو جاتا ہے پہنچ سات لاکھ لوگ چلے جائیں تو سڑکے بند ہو جائیں گی اور اس وقت تک بیٹھے رہیں گے نہیں وہ آپ پہلے بھی آپ کے بقول لاکھوں لوگ آئے تھے نا اسلام آباد میں میرے بقول نہیں آپ کے کیا بقول تھا چلیں لاکھوں لوگ آئے نا آپ کے خال میں تو اب سر بیہ تو چلیں اس پر کومنٹ نہیں کرتا کہ وہ بیس ہزار تھے یا بیس لاکھ تھے لیکن کیا ہوا تھا اسلام آباد تو چل رہا تھا آپ نے ایک سرک بلوک کی ہوئی تھی پارلیمنٹ کا اجلاس بھی ہو رہا تھا سپریم کورٹ میسیش ہیرنگز بھی ہو رہی تھی کاروبار بھی چل رہے تھے تو کیا اسی طرح کا ہوگا میرا خیال ہے حکومت کا نظام نہیں چل سکے گا سرکاری دفاتر کا خراؤ کریں گے جی انشاءاللہ والعزیز اس طرح آگے جا کے بیٹھیں گے احتجاج کریں گے میرا خیال ہے کہ دکانے تو سرکاری نہیں ہوتی تو عوام کی ہوتی ہیں لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز حکومت کو نہیں چلنے دیں گے اس کے معنی ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں چلنے دیں گے اور جب پارکنوں سے کہہ رہے ہیں کہ اپنا سامان لے کر آئے ہیں پارکنوں نہیں لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی بس اب بار بار نہ کریں ایک ہی دفعہ یہ سارا کام کر دیں یعنی ہم نے کیا کرنا ہے قوم پہلے آگے چلنے لیڈ کر رہی ہے حکومت کی کاؤنٹر سٹرٹیجی کیا ہے یہ تو بتائیں کہ جانت سکزی صاحب میں لیکن خوزہ صاحب کل کی جو ریلی ہے کراچی کی اس میں کیا صرف یہ 18 اکتوبر دوہزار سات کے پسے منظر میں سانے کارساز کے پسے منظر میں ہے یا پھر اس کا کوئی سیاسی پہلو بھی ہے اور یہ جو پرامہ کے حوالے سے جس کا اندیا بار بار پچھتے دو تین مہینے میں دیا جاتا رہا ہے پیپلز پارٹی کی ضرف سے کہ جناب ہم بھی کسی وقت سڑکوں پر آ رہے ہیں تو کیا اس پسے منظر میں بھی دیکھیں ہم اس کو دیکھیں بنیادی طور کارساز کے جو سانہہ تھا اتنا بڑا سانہہ تھا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا عالبیہ بھی تھا جتنی شادتیں ہوئیں جتنے لوگ اس میں مارے گئے وہ پاکستان کی تاریخ میں شاید کمی ایسی مثال ہے تو یقینی بات ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی خاطر رانی شہید بے نظیر بھٹو کی آمد پر جو ہے ان لوگوں نے اپنا عقیدت کے طور پر اپنا خون کی نظرانہ پیش کیا جان پر کھیل گئے اور اس لیے ہمارا یہ فرض بھی بنتا ہے کہ ان کو یاد بھی کیا جائے اور یقینا ہم ان کو جو ہے خراج تحسین بھی پیش کریں گے ان کے درجات کی بلندگی کے لیے بھی اور ان کے خانوادے کے ساتھ ہم اپنا یقیتی کا اظہار بھی کریں گے اور یقینی بات ہے کہ پیپلز پارٹی ہو یا کوئی بھی جماعت ہو اگر اس کے کارکران اس اندازتے جو ہے شہید ہو جائیں ان کے قتل کیا جائے تو ان کو جو ہے یاد رکھنا جو ہے ان کا فرض بنتا ہے تو بنیادی طور پر تو ہم ان کی یہ یقیتی کے طور پر اور ان کے ساتھ اسی سانے کو ہم یاد کرنے کے لیے کر رہے ہیں اور اس کے یقینی ظاہر ہے بات ایک سیاسی جماعت ہے اس کی شو آف سٹرنگٹ کی وہ بھی مظہر ہوگا اس کا پولٹیکل جو ہے فال بیک بھی آئے گا اس کا جو ہے یہ بھی نظر آئے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کتنی تانکتور جماعت ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی آپ کچھ کہہ رہا چاہیں گے یہ جو ایک نیکسس کی بات کر رہے تھے کہ یہ براول صاحب نے جن انکل کا ذکر کیا یہ سارے انکل جو ہیں وہ اکٹھے ہیں اور انہوں نے تو خیر فضل ایمان صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ کو دے کر اس سے زائد اس سے بڑھ کر الزام آیت کیا ہے تو آپ کو رسپونٹ کرنا چاہیں گے اس کو خوصہ صاحب دیکھیں ایزاز چودری صاحب کی ہم جہاں تک تعلق ہے یہ پانامہ لیک کا جہاں تک تعلق ہے شاہی خاندان کی بادشاہت کے انداز حکومت کا اور جہاں تک ان کی لوٹ مار اور ان کا جو درتی ماں کو جس انداز سے انہوں نے جو ہے لوٹا ہے ہم بلکل اس میں ان کے ہملواں ہیں ہم ساتھ ہیں اور ہم اکٹھے چل رہے ہیں باقی ان کا اپنا نظریہ ہے میں اس پر کوئی بات نہیں کروں گا بہرگیف اگر یہ کہتے ہیں تو بھلے ان کی نظریہ ہوگا لیکن ہمارے کوئی ایسی دین میں نہیں ہے اور بلاور گبھر زرزاری ایک ایسی نوجوان قیادت ہے جو احترام شاید آوڈیو لیکن اس کا بلکل اس کا بلکل یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نظریات کے طور پر دواز شریف کے ساتھ کسی ایک انچ بھی چلنے کو تیار ہے جو عوام کو لوٹ رہا ہے پاکستان کو لوٹ رہا ہے ہم اس کو بلکل وہ آسپا کریں گے اور ٹھیک ہے فضل الرمان صاحب کا احترام سیاست میں اپنی جگہ پہ ہے اگر دھرنے کے دوران اسلامباد میں دھرنے کے دوران پارلیمنٹ کا کچھ سیشن ہوتا ہے تو آپ اس پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر نواز شریف کو سپورٹ کریں گے یا باہر بیٹھے لوگوں کو سپورٹ کریں گے دیکھیں نواز شریف کو سپورٹ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پہلے بھی نہیں کیا تھا اب بھی نہیں کریں گے اور دوسری بات ہے جہاں تک تعلق ہے دیکھیں ہم عوام کے ساتھ ہیں ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں ہم آئین کے ساتھ ہیں اور ہم ریاست کے ساتھ ہیں ریاست کے حکومت کے ساتھ نہیں ہے تو اس لیے ہم ریاست کا نقصہ کسی طریقے سے ملکہ ٹھیک ہے اب جان عزیز صاحب یہ آپ نے سن لیا جو ابھی کہہ رہے ہیں احجاد شہدی صاحب کہ جناب اس طفعہ حکومت کاروبار حکومت چلنے نہیں دیں گے لوگوں کا کاروبار تو چلنے نہیں دیں گے دکانے تو کھلیں گی لیکن کاروبار حکومت چلنے نہیں دیں گے سرکاری دفاتر میں کام نہیں ہوگا اور لاکھوں کے اتعداد میں لوگوں کو وہاں پر لے کر آ رہے ہیں کوئی کاؤنٹر سٹریٹیجی ہے حکومت کے پاس ہے اس دھرنے کے لیے جو ہونے جا رہا ہے دیکھئے وہ تین پی ٹی آئی پچھلے دھرنے میں بھی تین میں نے یہاں بیٹھی رہی یہاں پر دفاتر بند ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے معاملات میں مداخلت ہوئی اہم زندگی مفلو جو گئی آج بھی یہ یہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں لیکن ان کی سٹریٹیجی اس وقت دو لگ رہی ہیں دو پہلو ان کے ایک تو یہ کہ خان صاحب ایک جواہ کے لیے آ رہے ہیں ان کے خیال میں آج انہوں نے کہا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ کیجولٹی نہ ہو تو وہ پھر چاہیں گے کہ معاسموں کا خون بہے اور کسی طرح سیاسی شہادتیں کر کے حکومت پر پریشر ڈالے پھر دوسری بات یہ کہ ان کی کوشش ہے کہ آج محمود قریشی نے کہا کہ خدا نخواستہ فوج اور حکومت کے درمیان کوئی گیپ ہے سیول ملٹری تعلقات اس وقت جو میرے نظر میں ایکسیلنٹ ہے جو میرے نظر میں فوج اس وقت جمہوریت کے پش پہ کڑی ہے اس کو اقساسربیٹ کیا جائے اور اس طرح جو انڈیا کی خواہش ہے کہ ہمارے فارٹ لائنز کو برج ہونے کی بجائے اس کو اقساسربیٹ کریں تو ان کی خواہش ہے کہ کسی طرح انپائر کی انگلی اٹھے اور جس طرح پچھلی درنے میں انہوں نے کہا کہ جی آفتے کوئی انگلی اٹھنے والی ہے اور یہ حکومت کو ہم چلتا کر دیں گے یہ اب بھی ان کی خواہش ہے تو سیول ملٹری تعلقات میں آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت خوشگوار ہیں میں یہ تو نہیں ظاہر ہے کہہ رہا کہ وہ جمہوریت کے حمایتی نہیں ہے فوج بلکل ہے لیکن یہ جو خبر فیڈ کی گئی اس کے بعد بھی آپ سمجھ دیں کہ تعلقات بلکل خوشگوار ہیں کوئی مسئلہ کسی جگہ پر نہیں ہے دیکھئے خبر خبر سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ اندوستان کی خدمت کی گئی جس طرح ہماری فوج کو جو ہے متون کیا گیا جس طرح حکومت کو سامنے لانے کی کوشش کی گئی فوج کے سامنے جبکہ پاکستان کی سیول ملٹری کنسنسس احتفاء کر رہا ہے نیپ کی شکل میں کہ تمام نانسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف بلا امتیاز ہماری کاروائی جاری گئے گی تو اب ان کے کورٹ میں ہے جنہوں نے سورس دیا ہے وہ اب علمیدہ صاحبی بتا سکتے ہیں ان کی انکوائری ہوگی اور اب منتقی انجام تک پہنچے گا جس نے بھی یہ بریچ کی ہے نیشنل سیکیورٹی کا بریچ ہے اور یہ نیشنل ٹرسٹ کا بریچ ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خاصتہ پاکستان کی کاروٹ لائن جان صاحب آپ نے یہ نہیں بتایا کہ کاؤنٹر سٹریٹیجی حکومت کی ہے کیا اس دھرنے کو روکنے کے لیے ہمارے کاؤنٹر سٹریٹیجی یہ ہے کہ آج ایک بات میں کہوں کہ اب لکیت کینچ دی گئی ایک طرف پی ٹی آئی ہے جو سمجھتی ہے کہ ان کے اندر جو بھی لوگ ہیں وہ پویتر ہیں صاف ہیں باقی ساری دنیا چھوڑا اور ڈاکو ہیں اور یہ ان کا جمہوری حق ہے کہ وہ پارلیمنٹ پر حاملہ کریں اسلام آباد کوئی ارغمال بنائیں سنسٹیو جو مقامات ہیں ان کو فریز کریں یہ سب ہونے سے آپ روک سکتے ہیں ایک جملہ جو چلتا رہا کہ جناف پوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دیتے تو تلاشی دے کر رکھا جا سکتا ہے دیکھئے میں اپنی بات پوری کروں اپنی بات میں پوری کروں تو اب پاکستان کے عوام آئین کے ساتھ کڑے ہیں رول آف لاغ کے ساتھ کڑے ہیں وہ کبھی بھی اسلام آباد میں خیاس نہیں چاہیں گے حکومت کی آئینی ذمہ داری یہی ہے کہ لوگوں کی جان و مال کی تحفظ کو یقینی بنائے باقی یہ کہ ان کی یہ خواہش ہوگی کہ پی امیلنون حکومت کو گھر بیجیں لیکن اس کا ایک ہی طریقہ ہے دو آزار اٹھارہ میں حکومت کے خلاف انہوں نے ووٹ ڈالنا ہے اس طریقے سے پرائیم نیسٹر گھر جا سکتے ہیں چلے چھیک ہے ذرا ساتھ رہے گا اب مختصر بریک میں لے رہا ہوں مختصر بریک لے رہا ہوں آصف حسنین صاحب آگر اس پر رسپونڈ کرنا چاہیں تو کر دیں ایک بریک کے بعد لیکن کراچی کے حوالے سے ایک اہم سوال ہے جو میں آصف حسنین صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ اجاز چودی صاحب کے سامنے میں یہ سوال لکھنا چاہتے ہیں کہ جناب ایک طرف تو سپریم کورٹ میں ہیرنگ شروع ہو رہی ہے بیس تاریخ سے اگر سپریم کورٹ میں ہیرنگ ہو رہی ہے اور ظاہر ہے وہ ہیرنگ ایک ہفتے میں یا دس دن میں تو مکمل نہیں ہو جائے گی اس کا نتیجہ دس دن میں تو نہیں نکلے گا تو کیا یہ آپشن موجود ہے کہ سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کا انتظار کرتے ہوئے اس دھرنے والے پروگرام کو کچھ مؤخر کر دیا جائے اور انتظار کر لیا جائے کہ شاید سپریم کورٹی فیصلہ کوئی سخت میں دے دے جو موقف پیٹی آئی نے اختیار کیا ہے تو کیا یہ آپشن موجود ہے اس پر ہم ضرور جانیں گے اپنے مہمانوں سے ایک مختصر بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو عاصف حسین صاحب یہ جو معاملہ ہے پاناما کا ایسا لگتا ہے کہ یہ معاملہ صرف اسلامباد لاہور پنڈی یعنی پنجاب اور خیبر پختونخواں میں یہ معاملہ ہے کراچی اس سے الگ تھلگ نظر آتا ہے سندھ بلوچستان اس سے الگ نظر آتا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اہم معاملہ ہے آپ جیسی جو سیاسی جماعت ہیں جو بڑی متحرک ہے وہ بھی اس ایشو پر بات کرنے کو تیار نہیں ہے تو کراچی کی جو سیاسی جماعتیں ہیں سندھ کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے مسائل میں الچی ہوئی ہیں اس معاملے کو زیادہ اہمیت نہیں دے رہی ہیں ایک تو میں چاہوں گا اس پر رسپانڈ کرنے پھر میں ذرا ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں دیکھیں جی پہلی بات یہ ہے اور اہم بات یہ ہے کہ حکومت نام ہے ڈیلیوری کا گورننس کا بدتسمتی سے ہماری حکومتوں نے نہیں صرف یہ کہ ڈیلیور نہیں کیا بلکہ اگر آپ ورڈک دیکھیں سپریم کورڈ کے جس میں وہ کہتی ہے کہ جی ملک میں باتشاہت نافذ ہے یا پھر لالکانہ کے نوے عرب روپے کے کیس میں جو جملے سپریم کورڈ نے ادا کیے میں وہ ادا نہیں کرتا جی جو ریمارس ادا کیے گئے میں وہ ریمارس ادا نہیں کرتا سندھ سے لے کر پنجاب تک جہاں جہاں آپ دیکھیں کریپشن لوڈ مار لوگوں کا برا حال ہے آپ کسی بھی سسٹم کو بہتر نہیں کرسکے خواہ وہ ملک میں ہونے والے پاور کرائسز ہوں غربت ہو نہ ملک میں انڈسٹیاں لگ رہی ہیں نہ یہاں کی ٹریڈ بہتر ہو رہی ہے ملک کوئی ایسا نظام بھی تو تھا جو بہتر ہو سکے کوئی بھی بہتر نہیں ہوا تو پھر آپ جمہوریت صرف یہ کہیں کہ جی لوڈ مار کرتے رہیں کریپشن کرتے رہیں کوئی ہمیں پوچھے نہیں پچھلے پانچ سال بھی یہی سب کچھ ملک نے دیکھا اور ابھی بھی یہی سب صورتحال رہی ہے تو ایسی صورتحال میں عوام کے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے کیا ہم برداشت کرتے رہیں کہ ملک کا بجٹ جو ہے وہ لون لے کر اور امداد لے کر جو ہے ملک کا بجٹ بنایا جاتا رہے اور ملک کے عوام کو گروی رکھا جائے ایک بجٹ ایک لون لے کر دوسرے لون کو پے کر رہے ہیں ملکہ یہ کئی نظام ایسے چلتے ہیں کئی پر بھی ایسا نہیں چلتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پانیما لیف کے ایشو سے لے کر جو پچھلے پانچ سال میں کریپشن ہوئی سندھ میں ہو پنجاب میں ہو آج بھی بڑی بڑی داستانیں نندی پور کے واقعات ہیں بیگر جو تو ان ساری چیزوں کے جب تک اعتصاب نہیں ہوگا آپ کیسے یہ کیسے کہ دنیا بھر میں آپ کا فیس خراب ہو رہا ہے آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اعتصاب ہونا چاہیے جب کریکشن کر رہے ہیں ایک سوال ہے میرے پاس لیکن میں واپس آتوں آپ کے پاس اب اجازت حضی صاحب مجھے یہ بتائیے ایک تو یہ سپریم کورٹ پر ہیرنگ کا آغاز ہو رہا ہے یہ بیق وقت دو چیزیں کیسے ہوں گی یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ سپریم کورٹ میں اس کیس کو چلنے تھی جیے کسی نتیجے کا انتظار کر لیں اس کے بعد آپ سمجھیں تو دوبارہ آ جائیں یہ بیق وقت دونوں چیزیں کیسے ہوں گی اصدر بھئی پہلی بات تو میں ذرا پہلے کر لوں جب تیس ستمبر والا پروگرام ابھی ہونا تھا تو نون لیگ کی حکمت عملی یہ تھی کہ یہ ڈنڈے سوٹے اور کلھاڑیاں اور برچیاں اور گنڈا سے لے کے پھر رہے تھے ٹھیک ہے اور مجھے پتا تھا کہ ان میں کوئی حمت نہیں ہے یہ کچھ نہیں کر سکیں گے اب ایک نئی حکمت عملی نے اختیار کیا ہے کہ عمران خان لاشنگ رہانا چاہتا ہے کہ ان میں حمت نہیں ہے ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا انہوں نے ٹھیک کیا واقعہ تینہ حمت نہیں ہے میں دعوے سے کہتا ہوں یہ بات میں جانتا ہوں ان کو نہیں اگر حمت ہو تو کیا یہ کرنا چاہیے تھا کہ گنڈا سے لے کے راتوں کیا کرا جاتے میں ارز کرتا ہوں کوئی ان میں ہے ہی نہیں ایسا کوئی بھی نہیں ہے مجھے تو پتا ہے کسی اور کے سامنے کریں باتیں اس کے بعد اب انہوں نے نئی حکمت عملی اختیار اب جی تحریک انصاف لاشنگ گرانا چاہتی ہے فلانا یہ کرنا چاہتا ہے لاشنگ گرانا بھئی ان کا شیو ہے چاہے مارڈل ٹون میں ہو چاہے یہ فیصل آباد میں ہو تحریک انصاف نے کبھی یعنی ہم پورا من احتجاج پر بلیو کرتے ہیں میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں نہتے عوام ہوں گے غریب نچلا طبقہ نچلا درمیانہ طبقہ یہ سارے لوگ ہمارے ساتھ نکلیں گے اور پاکستانی قوم نکلیں گے اب میرا سوال جو ہے میں آپ سے ارز کرتا ہوں یہ جدوجہد جاری رہے گی عدالتیں اپنا کام کریں کام کریں بسم اللہ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ عدالتیں اپنا کام کریں اور دیکھیں ساڑھے چھائے ماہ گزرنے کے بعد لیکن پھر آپ پر یہ الزام بھی لگے گا کیا آپ عدالتوں پر شاید دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں لیکن تو اگر پڑھنا چاہتے ہیں پڑھتا رہے تو پڑھے مجھے کیا فرق پڑھتا ہے اس بات سے کوئی جاج ہیں لیکن اصولی بات بھی تو یہی ہے نا سر جاج جائیں یا فور کلاس کے وہ افسر ہیں وہ سپریم کورٹ کے جاج جائیں میری وجہ سے ان کو پریشر نہیں پڑھے گا اور اگر پڑھتا ہے تو پڑھنا چاہیے اس غریب قوم کا حال دیکھ لیں غربت میں مر گئی ہے یہ مہنگائی سے مر گئی ہے لوڈ شیڈنگ میں مر گئی ہے کوئی ان کا کرزوں کے نیچے یعنی چھہ ہزار ارب روپیہ کرزہ تھا جب زرداری صاحب سے پہلے ان ساڑھے آٹھ سالوں میں ساڑھے بائیس ہزار ارب روپیہ کرزہ اس غریب قوم کے اوپر سوہ لاکھ روپیہ فیکس یہ کون ادا کرے گا اپنی دولت تو اٹھا کے یہ باہر پاکستان سے لطیب قوسیٰ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں بڑا ظاہر ہے آپ قانونی ماہر بھی ہیں رول اف لاؤ پر یقین رکھنے والے شخصوں اور سب لوگ ہیں آپ کے خیال میں کیا سپریم کورٹ میں جو ایک بینچ بن گیا ہے تین درخواستوں کی سماعت کا آغاز ہونے جا رہا ہے بیس تاریخ سے باقاعدہ آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کو انتظار کر لینا چاہیے کہ کوئی نتیجہ سپریم کورٹ سے نکل آئے اس کے بعد سڑکو پر جائے یا آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے دیکھیں یہ پی ٹی آئی کی مرضی ہے یہ تو آپ انہی سے پوچھئے گا ہم نے تو جب یہ فیصلہ گیا تھا تو ہم تو الیکشن کمیشن میں گئے ہیں پی ٹی آئی بھی اس میں ہے اور ہم اس میں لیڈ لائر کے طور پر میں ہی اسے کر رہا ہوں پی ٹی آئی بھی ہمارے بلکل ہم نواہ ہے اس میں اور دوسری جماعتیں بھی کچھ ہیں ہم تو سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن بھی انہیں نااہل قرار دے گی اور اتنا ہمارے ٹھوس اور شواہد اور ثبوت ہیں کہ دو ہفتے سننے کے بعد بھی نوٹس دیا گیا گیا تھا ان کو اور پہلی دفعہ تاریخ میں الیکشن کمیشن نے وزیر آزم کو وزیر آلہ کو وزیر خزانہ کو ان کے خانواتے کو جواب تیہی کے لیے طلب بھی کیا ہے اور ان پر مصر ہوئی ہے الیکشن کمیشن کے نہیں آپ تقنیکی بھلے آپ یہ اعتراضات کرتے رہیے گا کہ ہمیں اختیار سمات ہے یا نہیں ہے لیکن آپ واقعات پر بھی جواب دیجئے گا اور واقعات پر جو انہوں نے جواب دیا ہے صدی اللہ خان میں بتا دوں کہ انہوں نے اپنے کیس کو اور زیادہ خراب کیا ہے اور ہمارے لیے آسان کرتی ہے اور الیکشن کمیشن کے لیے بھی کہ وہ انہیں نااہل قرار ہر قیمت پر دینا پڑے گا لیکن سر ابھی تو اس میں شاید بڑا وقت لگے گا یہ تاجون کرنے میں کہ یہ ان کے دائر اختیار میں آتا ہے یا نہیں آتا پہلے تو یہ فیصلہ ہوگا نا الیکشن کمیشن میں نہیں نہیں خاندی اصداللہ خان صاحب یہ بیق وقت ہوگا پہلے اور بعد میں نہیں ہوتا ہے بیس جب ہوتی ہے تو انٹوٹیلٹی ہوتی ہے دونوں امور پر ہوگی یقیناً اس کپ پر بھی ہوگی اور پیرٹس پر بھی ہوگی اور پھر فیصلہ یک جا ہوگا اور ہم کوشش کریں گے کہ اسی جو ہے دے تو دے ہیئرنگ کر کے اور ہفتے کے اندر اس کا فیصلہ کریں یہ باتیں کہیں اب اب اتنا زیادہ پریشر پڑ چکا ہے الیکشن کمیشن پر بھی اور ہمام پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ ہمیں اس کا فیصلہ چاہیے بلکہ ٹھیک ہے اب یہ تاثر جو مل رہا ہے جان آتا صاحب دو سوال ہیں میرے ایک آپ کے لیے اور ایک آصف صاحب کے لیے اور میں چاہوں گا کہ وقت کام ہے جلدی اس کا جواب دے دیں آج ایک صاحب آپ کے خیال میں اب حکومت جو رویہ اختیار کر رہی ہے جو جواب داخل الیکشن کمیشن میں کیا گیا یہ تاثر ملا لوگوں کو کہ آپ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں جناب یہ کہہ کر کہ الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا آپ مت سنیں پنامہ کا معاملہ یہ تاثر نہیں گیا لوگوں میں کہ جناب کسی طرح سے ٹال مٹول کی کوشش کر رہی ہے حکومت بھاگنا چاہتی ہے ماننا ہے پی ٹی آئی کا ماننا ہے کہ ان کے پاس ثبوت ہے بہت اچھی بات ہے آپ لائیں پچھنے دردے میں بھی آپ نے ثبوت کی بات کی ہم نے اتنا پھلندہ جواب داخل کیا ہے اے سی پی میں بھی سپریم کورٹ میں بھی تو آپ کیوں جا رہے ہیں سٹریٹ میں آپ کیا سپریم کورٹ پر پریشن ڈالنا چاہتے ہیں آپ اپنا مرضی کا ججمنٹ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ویٹ کریں سپریم کورٹ پکل لیا ہے اور دوسری بات یہ کہ ہم ان کی جو بھی اتجاج ان کو خاطر خواہ میں لے آئیں گے چلے میں سمجھ رہا تھا کہ میرے پاس انگیٹ بلیٹ بھی باقی ہے لیکن مجھے بھار 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 جا رہا ہے کہ ایلیکشن لڑیں گے مجھے اہم سوال تھا آپ سے کرنے کے لیے لیکن چلے مجھے امید ہے کہ آئندہ کسی پروگرام میں آپ سے پوچھتے ہیں بھارال تمام اہمانوں کا شکریہ میں یاج کا پروگرام تھا کراچی اہم ہے اور اسلامباد کا معاملہ جو ہے وہ دن بدن وہ بھی جو صورتحال ہے سیاسی صورتحال وہ خاصی گرم ہوتی جا رہی ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ دونوں چیزیں جو ہیں کراچی اور اسلامباد اپنی اپنی جگہ پر کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اور آنے والے دنوں میں کیا سیاسی رخ پیار کرتی ہیں مجھے اس پروگرام سے اجازت دیجئے اپنا فیڈبیک دیجئے گا